سلام علیکم و اللہ علیہ و برکاتہ یہ جنت البکی ہے اور مرد حضرات کو یہاں پہ جانا آلا ہو ہے عورتیں نہیں جا سکتی مرد حضرات کے لئے جو ہے وہ فجر اور اثر کے ٹائم یہ کھولتے ہیں فجر اثر اور عشاء تین ٹائم کھولتے ہیں یہ اور یہاں پہ تدفین بھی ہوتی ہے جس طرح بھی فجر کے ٹائم ایک مہیت تھی یا آئی ڈونٹ نو کتنی مہیتیں تھی لیکن نماز جنازہ پڑھانے ہوئی تھی تو ان کی تدفین بھی ہوئی اور یہ دروازہ بھی کھولا گیا اور مرد حضرات یہاں پہ جا کے اندر زیارت بھی کر سکتے ہیں جتنے بھی صحابہ کرام اور جتنے بھی مومنین مومنات یہاں پہ دفن ہے مزر کی بات یہ عورتیں جا تو نہیں سکتی ہیں لیکن یہاں پہ دفن ضرور ہو سکتی ہیں آگے ہم جو آ رہے ہیں باہر بتیس نور گیٹ پہ وہاں سے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی جالیوں تک جائیں گے وہاں پہ سلام کون اپنی عرضیاں نوافر بغیرہ پیش کریں گے انشاءاللہ وہاں پہ پڑھیں گے جا کے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے نوافر کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سلام کو قبول فرمائے میرا ہی آمین یہ ابھی صبح فجر کا ڈائیم ہے ساری چھتریاں بغیرہ سب کچھ کھل چکا ہے یہ اولا رستہ بھی جاتا ہے جنت و بکی کی طرف اور وہ بھی چلی یہ جو روشی پڑھتے ہیں اللہم سلی اللہ حکمد وآلہ محمد کمہ سلی اللہ عبرہیم وآلہ آلہ ابرہیم انکہ حمید و مجد اللہم مبارک اللہ محمد وآلہ آلہ محمد کمہ رب تعالیٰہ ابرہیم وآلہ آلہ ابرہیم انکہ حمید و مجد انکہ حمید و مجد اللہم مبارک اللہ محمد وآلہ آلہ آلہ محمد کمہ رب تعالیٰہ ابرہیم انکہ حمید و مجد انکہ حمید و مجد مرکس صحت یا آپ صحت یا آپ جفرائیل ہے یہ دسپنسری ہے اگر کسی کی طبریت خراب ہوتے ہیں تو یہاں پہ جاکے کھندوائی وغیرہ جیسے یہاں پہ موسم تبدیل ہوتا ہے اندر سردی ہوتی ہے اندر بہت زیادہ اے سی چل رہا ہو جائے تو تھنڈا گرم انسان کو ہو جاتا ہے تو باہر بہت شدید گرمی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ پھر اس طرح کے کوئی بھی تکلیف ہو تو آپ اس کی دعائیں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی تکلیف پین ہو رہی ہے تو آپ اس کے بھی یہاں سے دعائی یا ریکمینڈیشن لے سکتے ہیں پھر ٹیپلٹ بغیرہ دو یہاں پہ سفائی والے بھی آگے ہیں جو سفائی کر رہے ہیں یہ بس ہے یہ کارڈ چل رہی ہے یہاں پہ اس پہ ہوتا ہے کہ جو بسافرین ہیں وہ یہاں پہ کرایاں دے کے بیٹھتے ہیں اور یہ ان کو چاہاں ان کی ڈیزائیل ڈیسٹینیشن ہوتی ہے وہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں یہ بزید ہے نبوی ہے یہ بہت بڑی ہے ماشاءاللہ اس طرح ہر منجوری فین بھی بہت بڑا ہے مزید نبوی میں ایک وائدہ یہ ہے کہ مزید نبی یہ ساتھ ہی ووش روم آ جاتے ہیں لیکن جو حرم شریف ہے اس میں حرم بہت اندر کر کے ہیں مطلب آپ سے باہر نکلو اتنا زیادہ آپ ڈیسٹنس رہ کرو پہلے آپ راستہ فینڈ آؤٹ کرو پہ کئی باہر مطلب بہت کونے میں جا کے آپ کو بہت شمس پڑتے ہیں اس میں بہت زیادہ ٹائم سرک ہو جیدہ چلیے جی گیٹ کھلا ہوئے ہم چلتے ہیں اندر ریاض الجنہ کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی جعلیوں کی طرف اپنی عرضی اتنا سلام و نوافر وغیرہ پیش کرتے ہیں اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لئے آسانیہ ویدہ کریں ہم سب کی دلیوں جائز سمنناوں کو قبول و منظور فرمائے دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا اللہ نے نصیب فرمائے آخری وقت میں آکر سرورید ہو جہاں گا کلمہ کلمہ شہادت کلمہ حق نصیب فرمائے آفیت نصیب فرمائے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگتے تھے امت مسلمہ پہ کرم کریں اور جس جس نصیحت کے لئے رس کے لئے اولاد کے لئے گھر کے لئے اور جس جس بھی نیک اور جائز سمنناوں کو یہاں پہ آنے کے لئے کا کہا ہے ان سب کی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سب کے بسیمے جلیلے سے اپنے حرم کی اپنے در کی قبولیت والی حاضری بازوگ باد اب حاضری بار 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 نصیب فرمائے جی جھوٹے اتار لیتے ہیں اور اب ہم گیڑ نمبر روڑی ڈو کے یہاں پہ ان لوگوں نے ان لوگوں نے رسہ روکا ہوا تھا تو وہ ان کو روک رہی ہیں کہ ہاں جو ہے مرس کے سے ہڑ رہے چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم جل اللہم افتاق لی اب آدھا رحمتک مات ٹاک لگی دعا ہی غلط پڑھ لی چاہے آپ ٹھیک پڑی ہے یہ نماز پڑی ہے جو یہاں پہ یہ ہے ہم یہاں پہ آتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے بابا ہم لوگ یہاں سے آگے سے گزر سکتے ہیں کوئی بھی نماز پڑھا ہوگا خانہ کابا میں بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ آگے سے گزر جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوتا گا ایسا نہیں ہے یہاں پہ آگے تو اور عقیدت مندی ہوتی ہے اور یہ چیز آپ کے اوپر لاغ ہو جاتی ہے رسٹرکشن زیادہ بھڑ جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ آ رہے ہیں اور یہ آپ کے لئے بہت زیادہ موندبانہ جگہ ہے یہاں پہ قبولیت کی جگہ ہے اور یہاں پہ ہر وقت فرشتے رہتے ہیں اور آپ کی ہر چیز کو زیادہ نوٹ کیا چلا ہے جہاں آپ ایک غلطی کرتے ہیں وہاں پہ ایک لاکھ گناہ کے برابر وہ غلطی کنسیڈر ہوتی ہے یہاں پہ ایک اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کی ایک لاکھ کے برابر نیکی کا کاؤنٹ ہوتی ہے تو جب ہی آپ نماز پڑھیں تو آپ اپنے سامنے بیگ رکھیں اور کسی کو اپنے سامنے سے گزرنے مت دیں یہی میں یہ تجوابی کرتی ہوں کیونکہ جب سے فور سے تواف کے دوران تواف کرتے ہوئے آپ کسی نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں اتر وائس کتہ تن کتہ تن یہ ممنوع ہے کہ آپ لوگ کسی کے سجدے کے آگے سے جو سشتہ کر رہا ہو عبادت کر رہا ہو اس کے آگے سے گزریں یہ تو اتنا بڑا گناہ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ آکے تو دو ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے لاکھوں میں چلا جاتا ہے وہ گناہ یہاں پہ جاتے ہیں تو دروش پڑھتے ہوئے جاتے ہیں یہاں پہ قرآن شریف اور ریل وغیر ان قرآن کے پر میں ضرور آپ لوگ کو ایک ریویو دوں گی کہ آئے یہ قرآن کون کون سے ہیں یہاں پہ زیادہ عربی کے قرآن پاکستانی قرآن کم ملتے ہیں پاکستانی قرآن یہاں پہ حدیعہ کرنے چاہیے زیادہ سے زیادہ اور یہاں پہ پاکستانی جو قرآن ہیں ان کا حدیعہ بھی زیادہ ہے مسبت عربی قرآن کے ٹھیک ہے دروش پڑھتے ہیں کیونکہ ہم قریب آ رہے ہیں یہ سارے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے خیمے نظر اس کو کہہ کرتے ہیں بلوکیج کہہ لیتے ہیں پتنی اس کا سپیسوک نام ہے وہ میرے ذہن سے نکل گیا اللہم سولیے دروش پڑھ دیں اللہم سولیے اللہم سولیے اللہم سولیے اللہم بارک اللہم 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 یہ والا جو ایریا یہ والا ایریا مخصوص مردوں کے لیے ہوتا ہے لیکن جب نماز ہو جاتی ہے بجر کی اور عشاء کی تو یہ والا ایریا کھول دیا جاتا ہے تاکہ عورتیں آ سکیں اور آکے انہاں پہ اپنا سلام عرضی وہاں پہ بغیرہ جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کر سکیں ہیں ہاں پہ آرام سکھ ان سے آکے لیکن ہم جالیوں کے پاس نہیں جا سکتے وہاں پہ انہوں نے سپریشن کی بھی ہوتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گی دو طرح کی سپریشن پارٹیشن کی بھی ہوتا ہے ان کے پاس پرمیٹ ہوتا ہے ان کے اوپر سے ایک جو وہ ہے الہدگی ہے وہ الگ کر دیتے ہیں وہ سائٹ پوچھتی ہے لیکن ایک اور جو سپریشن ہوتی ہے وہ اب بلکل الگ نہیں ہوتی سب نوافر ادا کر رہے ہیں وہ سامنے جو ہے جالیاں میں دکھاتے ہو زوم ان کر کے وہ سب 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 سی جالیاں یہ سارے جالیاں اور یہ ہمارے پاس دو کناتے لگی ہوئے ہیں کنات کہتے ہیں انہیں ایک یہ کنات ہے ایک یہ ان قرآن مجید کے پیچھے آپ کو کنات حظر آ رہی ہوگی وہاں ہنے تغیر ہی ہوگئے ماشاءاللہ سبحاناللہ تبارک اللہ یہ اور دو پر چڑھ چڑھ کے دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں تھے جبکہ یہ آپ کو بتے ہیں یہ اتنی عدب کے جگہ ہے یہاں پہ آپ انچے آواز سے نہیں بول سکتے اتنا عدب ہے اتنا انچے آواز سے آپ بول بھی نہیں سکتے یہاں پہ میں کیا میں کیا بتا ہم بولوں آپ کو لکھے مارتی بھی اور بتانی کیا کیا کرتی بھی یہ حضر جاری ہوتی ہے بتا ہے تربیت کی کمی ہے یہاں پہ آپ تعلیم لے کے آئے آپ تربیت لے کے آئے آپ یہاں پہ بیٹھنے اٹھنے کے عداب سیکھتے ہیں اتنی یہاں پہ آپ کے پہ پابندی آئی جو جاتی ہے بہت ساری پابندی آئی جو جاتی ہے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت موسم ہے اتنا خوبصورت مزارہ ہے جنت یہی پہ رہتی ہے مرحوش پڑھ دیں بلکل جاریوں کے پاس ہے مرحوش پڑھ دیں اللہم سلی لہا حمد وعلا آل محمد كما سلیتا على إبراحیم وعلا آل إبراحیم انکا حمید مجید اللہم مبارک لہا وعلا آل محمد ومبرفان وعلا آل إبراحیم انکا حمید مجید سامنے جو ہے سبش بہت ہے یہاں پر دیکھیں ہم آرام سے کون سے جائیں گے دیکھیں گے نواز پڑھڑا ہوا تو اس کے لئے ہم سب سارے اپنے پیادیاں پیش کر رہے ہیں اورتے امو کے اوپر اورتے اوپر کھڑی ہو جاتی ہیں وہ جو ہے وہ ممبر جہاں سے ازان ابھی ہوتی ہے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا یہ جو ہے نا یہ بھلا یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا پیلر ہے یہ ویسے ماما جب آئی تھی شکر رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے رکھا ہوئے بیگ آگے ماما جب آئی تھی تو ماما بات آئی تھی یہ ساری جکار پٹ الگ تھی اور یہ سارا ریاض الجنہ کا حصہ ہے لیکن اب اگر ان سو پوچھو تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ ریاض الجنہ کا حصہ نہیں ہے اندر اللہ اکبر چلیں جی آگے جا رہے ہیں اللہ مسئولین اللہ مسئولین اللہ مسئولین اللہ مسئولین پتہ نہیں اور دے بیگ کہ کیوں نہیں دکھتی آگے مالی بالا من اللہ مسئولین اللہ مسئولین محمد والا آلالی محمد یہ ساری کناتیں لگائی ہمارتوں کے لئے یہ کنات ہٹ جاتی ہے اور پھر ایک کنات رہ جاتی ہے وہ اسے اب وہ بالکل سامنے جانی ہے نظر آ رہی ہیں میں تھوڑا سا زون کر دیکھا ہوں تو یہ جانی ہے یہ جانی ہے مبارک ہے اس عورت کے ہاتھ کے ساتھ یہ مبارک ہے اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تھوڑا سا میدر ہوتی ہے میں ممبر رسول بھی دکھاتا ہوں آپ کو ایک منٹ آرہی ہوں ایک منٹ آرہی ہوں یہ ممبر رسول ہے اور یہ سارا آہتہ جنت ریاض الجنہ کا ہے جنت کا ٹکڑا ہے قیامت کے روز یہ اٹھا لیا جائے گا یہ سارا پورشن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو خجرہ مبارک ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدی اور حضرت عمر فاروق شجاعت بہادر دفعہ ہے جہاں پہ کی تدفین ہے وہاں سے لے کے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممبر مبارک تک حصہ ریاض جنہ کا حصہ ہے یہ تھی کچھ اہم باتیں جو ہم سب کو ضرور فالو اپ کرنی چاہیے اسپیشلی جب خواتین چائیں روزہ رسول پہ حاضری کے لیے تو انہیں ضرور اس کا احتمام کرنا چاہیے اگر آپ کو آج کی ویڈیو یوسپل لگی ہو تو اسے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اسے لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ